پیارے دوستو ساتھیوں سیہاب کا سفر کب شروع ہوگا یہ فیلحال کوئی نہیں جانتا ہے لیکن اگر بات کی جائے تو سیہاب چوتر کو بہت تگڑا نقصان ہے جو کہ لوگ مزاکوں میں لے رہے ہیں لیکن اس چیز کو کوئی بھی اندازہ نہیں لگا رہا کہ آخر کار سیہاب چوتر کا سفر کب شروع ہوگا اور سیہاب چوتر کو کتنا بڑا نقصان ہے لوگوں زائر سی بات ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک دن میں 20 سے 25 اور 30 کلومیٹر کا سفر کیا جا رہا تھا یعنی کہ اگر بات کی جائے اور کیلکولیٹ کیا جائے تو مہینے میں 900 کلومیٹر کا سفر تیہ کیا جا رہا تھا تقریبا سیہاب مہینے چار مہینے میں 3600 کلومیٹر کا سفر تیہ کر لیا تھا اور آپ لوگ جانتے تھے کہ 8000 کلومیٹر کا یہ سفر تھا اگر 3600 کلومیٹر کو کیلکولیٹ کیا جاتا تو دوستو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 8 سے 9 مہینے کے اندر اندر صحاب بھائی مدینہ شریف پہنچ جاتے لیکن نقصان کی اگر بات کی جائے سب سے بڑا نقصان یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ آج تقریباً ایک مہینہ ہو چکا اور شیاب بھائی کا یہ سفر رکا ہوا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک شخص ہے تو بھلا وہ پیدل کتنا چل سکتا ہے اگر ہم بائیکار جاتے ہیں یا بائیک سے جاتے ہیں تو زائر سی بات ہے کہ ہم تھوڑی سپیڈ اس کی فاشٹ کر دیں گے تو ہم وہ سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن آپ خود اندازہ لگائیے کہ پیدل چلنے والا آدمی بھلا کتنا زیادہ سفر پیدل تیہ کر سکتا ہے جہاں ہم روز بیس کلومیٹر سفر تیہ کرتے ہیں تو ہم پچیس چل سکتے ہیں پچیس چلتے ہیں تو ہم تیس کلومیٹر کا سفر پورا کر سکتے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ جہاں ہم پچیس کلومیٹر سفر تیہ کر رہے تھے تو وہاں ہم پچیس دونی پچاس کلومیٹر سفر تیہ کرنے لگے ظاہر سی بات ہے کہ اگر سفر کو رکے ہوئے ایک مہینہ ہو گیا تو تین تیہ نو تقریباً ایک ہزار کلومیٹر کا سفر شہاب بھائی کا رک گیا ایک ہزار کلومیٹر سفر اپنے آپ میں معنی رکھتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہزار کلومیٹر کا سفر ایک مہینے میں تیہ کیا جاتا ہے اور اگر اسی طرح سے یہ سفر تیہ کیا جائے گا تو آنے والے دوہزار تیئس میں حج کے سفر پر سیہ بھائی نہیں پہنچ پائیں گے یعنی کہ سیہ بھائی کو اور زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا بڑے گا جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر ہم کار سیہ بھائی سے جاتے ہیں تو تھوڑا سپیڈ بڑھا لیں گے اور ہم آسانی کے ساتھ پہنچائیں گے لیکن یہاں پر معاملہ یہ ہے کہ معاملہ پیدل چلنا ہے ظاہر زیادہ آپ نے دیکھا ہے کہ شروع سے اب تک سیہ بھائی چوتر کا یہ سفر پیدل ہی تھا اور وہ شروع سے اب تک پیدل ہی اپنا یہ سفر تیہ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے لیکن اب سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ آخر کار کیا ایسی وجہ ہے جو اتنی زیادہ دیری ہو رہی ہے آخر کار اگر کسی طرح کے ڈوکومنٹس میں کوئی پرولم ہے تو اس کا حل جل سے جل نکالنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی ہماری یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک بندہ جب پیدل جا رہا ہے پیدل سفر کر رہا ہے تو اس کے لیے ایک ایک دن بہت زیادہ قیمتی ہے وہ بات الگ ہے کہ ایک دو تین چار پانچ دن یا ہفتہ بھر لگ جاتا لیکن یہاں پر تو مہینہ بھر پورا کمپلیٹ ہونے والا ہے اس طرح سے جو شخص مہینہ بھر اگر ایک جگہ رک جائے گا تو آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ جب وہ مہینے کے بعد سفر شروع کرے گا تو وہ طاقت اور وہ کیپیسٹی اس شخص کے اندر نہیں رہے گی اس ٹیمنہ کی بات اگر کی جائے تو ہم اگر کسی ورک کو کنٹینیو کرتے ہیں تو اس میں ہلکے ہلکے اس میں ہماری سپیڈ بڑھ جاتی ہے اس میں وہ ہماری ہیبٹ میں آ جاتا ہے لیکن اگر ایک بندہ سفر ایک مہینے روگ دیتا ہے تو آپ خود جانتے ہیں کہ وہ سفر کیسے تیگرے گا تو ظاہر سی بات ہے ایسے میں دوسواریوں اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا تو ایسے میں شہاب چوتر کو کافی زیادہ لمبا نقصان ہونے والا ہے اگر یہ سفر جلدی تین نہیں کیا گیا تو آگے چل کر کیس میں اور زیادہ پریشانی آئیں گی کیونکہ کوئی کام جب ہیبٹ میں ہوتا ہے تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ کر لیتے ہیں لیکن ہلکے ہلکے اس کام کی ہماری ہیبٹ جب چھوٹ جاتی ہے تو پھر وہ کام کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ سیاب کے اس جذبے کو سلامت رکھے اور سیاب کا جو سفر ہے وہ مولا تعالیٰ آسان فرمائے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اتنے دن کا سفر شہاب چوتر نکر لیا ہے ایسے میں اگر یہ سفر بیچ میں ہی چھوڑ دیا جائے گا تو واقعی میں یہ بہت زیادہ افسوس کی بات ہے اور دوسری طرف یہ کسی کے حوصلوں کو پست کرنا بھی ہوتا ہے ہم کنٹینیو محنت کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں کامیابی نہیں ملتی لیکن ایک بندے نے چار مہینے کنٹینیو سفر کرنے کے بعد لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح سے محنت کی جاتی ہے اور کس طرح سے جو دل میں ٹھانا جاتا ہے اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے یہ اگر سیکھنا ہے تو آپ سیاب چوتر کو دیکھئے اور سیاب چوتر کو دیکھئے اس کے بعد یقینا دوستو ساتھ یوں یہ سفر اور زیادہ خاص ہو جائے گا لیکن ایسے میں اگر جل سے جل سے سیاب چوتر کو موقع نہیں دیا گیا تو یہ کافی زیادہ اور نقصان دائق ہو سکتا ہے آپ تمامی لوگ شیاب کے لیے دعا کیجئے کہ ہماری یہ خبر جو ہے ہماری گورنمنٹ تک پہنچے اور شیاب کو جل سے جل سفر شروع کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے دوستو اس بات کو آپ لوگ نورمل نہ لیں سیریس ملیں اور اس بات کو آگے تک پہنچانے کی خوشش کریں کہ شیاب چوتر کے سفر کو جل سے جل شروع کیا جائے ورنہ آپ لوگ خود جانتے ہیں کہ شیاب کو بہت تغلال نقصان ہونے والا ہے کیونکہ ایک مہینے سے سفر رک گیا تقریباً ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ سفر کا لاؤس ہو گیا بتائے جا رہا ہے کہ ساڑھے تین ہزار شیاب چوتر نے سفر تیہ کر لیا آئے تو تقریباً اب تک ساڑھے چار ہزار کلومیٹر کا سفر تیہ کر لیا گیا ہوتا جبکہ سارا سفر ساڑھے آٹھ ہزار کلومیٹر کا ہے یعنی کہ سفر جو ہے اب تک فپٹی فپٹی ہو چکا ہوتا اور شیاب چوتر پاکستان میں بھی کافی زیادہ آگے پہنچ گئے ہوتے یعنی کہ کافی زیادہ آگے نکل گئے ہوتے تو آپ لوگ ہماری اس ویڈیو میں کمنٹ ضرور کریں ہمیں آپ کے کمنٹ کا انتظار ہے